اسلام علیکم دونستو دراز کے کچھ نئے سیلرز جو کہ دراز پر یہاں پر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں ان کو کچھ دکتوں کا سامنا پریشانی کا سامنا فیس کرنے کو مل رہے ہیں تو کافی وہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ان کی بھرمار ہے دراز کی جو میں نے سیریز بنائی تھی کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا ہے وہ میں نے آپ کو نہیں سکھایا اس میں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے وہ والی ویڈیو اس لیے نہیں دیکھنی کہ آپ نے اکاؤنٹ کس ط طریقے سے انہیں وہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ میرا دراز کا پورا کورس دیکھ سکتے ہیں آپ کو میرا چینل پر مل جائے گا ٹھیک ہے تو دراز کا جو بھی آپ لوگ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس میں کچھ یہ کیوریز آ رہی ہیں کہ آپ لوگ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر غلط لکھتے ہیں پہلے تو اس کے بعد آپ اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں ایڈٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے پہلی یہ پرابلم دوسری یہ ہی اسی سے لنک پرابلم کہ آپ لوگوں کا ایڈریس غلط ہو گیا آپ لوگ کے نام کے سپیل گلت ہو گئے ہیں یا کوئی بھی ڈیٹیلز آپ نے جو ہے وہ غلط پہلے پروائیٹ کر دی ہیں یا آپ نے صحیح کی ہیں لیکن ان بچاروں کا صور ہے کہ انہوں نے کئی غلطی کر دیا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا مگر آپ کا دل رکھنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے غلطی نہیں کی مگر ان سے غلطی ہو گیا کمپیوٹر سے آپ کی غلطی ہو گیا کہ کوئی چیز جو ہے وہ اوپر نیچے ہو گیا مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ لوگ کا سوال یہ ہے کیوری یہ ہے کہ آپ لوگ جب اس کو دوبارہ سے ری ای ایڈٹ یا تو ہو نہیں رہا اور اگر ہو رہا ہے تو وہ صحیح طریقے سے ایڈٹ نہیں ہو رہا آپ کے سامنے جو ہے وہ ایڈٹ ہوتا ہے فور ایجیمپل جو ہے وہ رانہ نام ہے آپ کا میں کوئی ایسا نام نہیں لینا چاہتا یہ جسٹ ایجیمپل کے لئے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کسی کی توئین وغیرہ نہیں کر رہا رانہ نام ہے تو رانہ لکھ دیا آپ نے اے نہیں لکھایا تو آپ نے دوبارہ سے رانہ جو ہے وہ اس میں ٹائپ کیا آپ کے سامنے رانہ لکھایا سیف کے بٹن پر آپ نے یہ آپ سب میٹ کے بٹن پر کلک کیا سب میٹ بھی ہو گیا مگر آپ جب دوبارہ لوگ ان کریں گے تو آپ کی نیٹیلز میں دوبارہ رانہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ والی دکت آپ کو جو ہے وہ فیس کرنے کو پڑتی ہیں تو اسی لیے جو ہے آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ اب اس کا کیا سولوشن ہوگا اس کا سیمپل سی سولوشن ہے جو کہ دراز کا یا کسی بھی ای کامرس کا ویب سائٹ جو اپنا پلیٹ فارم ہے ان کا جو سوف ویر ہے ان میں جو ہے وہ کچھ لیمٹیشنز ہوتی ہیں کہ آپ لوگ کسی بار جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بار اگر آپ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں کچھ ٹیمز ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ صرف ایک ہی بار پرکت کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اگر اس کو پہتے ہیں تو آپ کی وہ ایڈیشن یہاں پر ایڈٹ نہیں ہوتا تھا تھیک ہے آپ کا جو نیکس پروسیزر ہے جو آپ پروسید کرنا چاہتے ہیں نیکس ٹیپ پر آپ نہیں جاتے پہلے سٹی پر اٹک جاتے ہیں تو اس کا بیس سولوشن ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے فیس بک کا پاسورٹ ہوتا ہے کہ آپ اب مجھے ایک پکا یاد نہیں ہے کہ ساٹھ دن کے بعد ہی جو ہے وہ یا تیس دن کے بعد آپ کر دیا ہے کہ آپ لوگ اپنا پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں بار بار جو ہے وہ ایک دن میں دو تین بار نہیں چینج کر سکتے تو کوئی اسی طریقے کی جو ہے وہ ہر ایک سوفوئر کی ہر ایک ویب سائٹ کی ہر ایک ای کامریس پلیٹ فارم کی جو ہے اپنے رولز ہوتے ہیں سیٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کنڈیشنز کو جو ہے وہ خود بھی فالو کرتے ہیں اور آپ سے بھی فالو کراتے ہیں تو جو بھی ایڈیشن آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے یا ان کیس ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو ان کو درست کرنے کے لیے جو ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور اس ویٹ کے دوران آپ کوئی اپنے ضروری کام کر سکتے ہیں اس کے بعد بریک کے بعد جب آپ ملیں گے ان سے تو آپ کا ہوپ پھولی مسئلہ حال ہو جائے گا تب بھی آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوتا اس میں آپ کو میں ٹائم لیمٹیشن دے رہتا ہوں کہ ایک مند سے زیادہ اگر ہو گیا ہے اور آپ کا ایڈٹ نہیں اور اچھی سین اب آپ لوگوں نے بلکل ایسا نہیں کرنا کہ آپ ہر روز اس کو ایڈٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں تو اگر آپ نے کل اس کو ایڈٹ کیا اور اس کا ایک ویگ کا ٹائم ہے ایک ویگ بعد جو ہے وہ اس والے سوفٹوئر میں یا اس ویب سائٹ پر چیز ایڈٹ ہوتی ہے آپ نے کل اس کو ایڈٹ کیا اور جو ہے وہ آج بھی کیا اس کو ایڈٹ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی تو آپ کا جو ڈے کاؤنٹ ہوگا ساتھ دن کا ایک ہفتے کا ویگ کا وہ کل سے کاؤنٹ ہوگا تو یہ چیز یہ آپ لوگوں نے جو کومن سینس والی باتیں ہیں وہ اپنے دماغ میں پہلے سے ہی رکھ لینے ہیں ٹھیک ہے تو تقریباً ایک مہینے کا زیادہ زیادہ آپ نے ویٹ کرنا ہے اگر تب بھی آپ کی سپیسیفک پلیٹ فارم پر آپ کو رسپونس نہیں مل رہا آپ کی چیزیں جو ہے وہ ایڈٹ نہیں ہو رہی تو بیس سلوشن یہ ہے کہ آپ لوگ ان کی ہیلپ لائن میں ان سے رابطہ کریں گے اب یہ والن سلوشن جو میں نے بتایا سب کو جنرلی معلوم ہوتا ہے مگر لوگ جو ہے ان پر کونٹیکٹ نہیں کرتے ہیلپ لائن پر کسی بھی چیز کی کونٹیکٹ نہیں کرتے اور اگر وہ کر بھی دیتے ہیں تو آپ کو جو میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا ہے یا تو ان کا ساتھ دن کا ٹائم ہوگا یا تین دن کا ہوگا چار دن کا یا اب میکسیمم ون منت کا ٹائم ہوگا اس کے بعد بھی اس کو ایڈٹ کر سکیں گے فوری طور پر کوئی بھی ویب سائٹ ایڈٹ نہیں کرتی مگر آپ کا اگر یہاں پر آپ کی لک اچھی ہے آپ کو اچھا کسٹمر کیر والا بیک اینڈ پر مل رہا ہے جس کو آپ نے کول کونٹیکٹ کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی انفرمیشن کو ایڈٹ کر ہے وہ ایڈٹ نہیں کر سکتے اپنی ڈیٹیلز کو کریڈنشلز کو مگر جو بیک اینڈ پر بیٹھا ہوا ہے بندہ وہ کمپنی کا ایمپلوئی ہے وہ اپنے کی بورٹ کی مدد سے کچھ بھی کر سکتا ہے تو اگر وہ آپ کو اچھا مل گیا ہے تو وہ ویل اینڈ گوڈ ہے ورنہ آپ کو وہ کمپنی کا ایک رول بتا دے گا کہ ساتھ دن کا یا ایک مہینے کا جو ہے وہ تھرٹی ڈیس کا ہمارے یہاں پر سیٹ رول ہے اس کے بعد یہ آپ کی کریڈنشل یہاں پر ایڈٹ ہوں گی کافی پکار اینیوالی ویڈیو تھی مگر آپ لوگ اگر سیریس ہیں دراز پر کام کرنے کے لیے ہے کسی بھی ایک اومرس پلیٹ فارم پر تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہوں گے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس کی اچھی ویڈیو میں اس سے پہلے اگر ابھی بھی کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں میں آپ کے لیے حاضر ہوں ملتا ہوں آپ سے نیکس کی اچھی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ